اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کتنی آسان اور بڑی ایسی ریسیپی شیئر کروں گا علو کی میری جو ہم کھاتے تھے بڑی شوق سے دعواتوں میں بھی کھاتے تھے بھئی جب یہ بنتا تھا تو سمجھنے ہمارے گھر پہ ہوتی تھی عید اس طرح سے میں نے کیمہ لے لیا ایک کلو کیمہ لیا اس کے اندر میں نے رواج بھی پسوا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے 500 گرام ٹیماتر دے لیا اور اس کو میں نے سنا کیوز میں کٹ لیا ساتھ میں میں نے لیے بھئی تقریباً 300 گرام کے قریب پیاس پیاس کو موٹا موٹا سا کٹا ہے پیاس کو کریں گے سب سے پہلے ہلسا 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 ہے ٹرانسپیرنٹ پیل میں نے بھگونے میں شامل کر دیا تھا تاکہ وہ گرم ہو جائے کیونکہ پیاس کو کرنا ہے ہم نے ٹرانسپیرنٹ پیاس ٹرانسپیرنٹ ہو گئے یہ دو چمچے اس میں بھر کے شامل کریں گے لسن کے لسن کا پیس شامل کریں گے دیکھیں ادھرک اس میں شامل نہیں کرنی ادھرک ہم نے صرف اوپر اس کی میرینیشن کے ٹائم پر ہی اوپر سے ڈالنی ہے ورنہ تیزی بہت ہو جائے گی لسن شامل ہو گیا اس کی ساتھ ہی جناف پٹا پٹ اس میں شامل کر دیتے ہیں کیمہ کیمہ شامل کرنے کے بعد صرف تین منٹ چولے گی آج کو تیز کر کے اس کی بھنائی کریں گے یعنی کہ ہلکا ہلکا سا کیمہ کو ہم نے کرنا ہے روست دیکھیں جی کیمہ روست ہو گیا ہے کیمہ کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے ون ان ہاف ٹی سپون شامل کریں گے اس میں لال پسی ہوئی میرش پوڈر آئیس پر یور ٹیس اگر آپ زیادہ سپائسی چاہتے ہیں تو آپ اس میں اس کی قوانٹیٹی بڑھا سکتے ہیں پسا ہوا دھنیا پوڈر جائے گا ون ان ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون زیرا پوڈر نمک شامل کریں گے حضر دائی کا مکس کریں گے اور اسے تھوڑا سا بھونیں گے تاکہ مسالے کا کچھاپن ختم ہو گیا بس اسی پوائنٹ پر آگے اس میں ڈالنے ہیں ٹیمارٹر دیکھیں ٹیمارٹر آپ نے اسی طرح کیوز میں ڈالنے ہیں اگر آپ کو وہی والا مزا چاہیے جیسا میں نے آپ کو ویڈیو کی شروع میں بتایا پانی شامل کر دیں گے اس میں لگ بھگ تین کپ کیونکہ کیمہ گل آنا ہے اب اسے چھوڑ دینا ہے ہلکی آنچ پر سے تقریباً 20 سے 25 مینٹ کیونکہ کیمہ ہے جلدی کر جاتا ہے تو یار دیکھیں 25 مینٹ میں نے آپ کو کہا تھا نا 25 مینٹ پورے ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں ٹیمارٹر میں آپ کو چک کر رہا تھا ٹیمارٹر بلکل ایسا ہو گیا ایک دم نرم بس اسی طرح ٹیمارٹر کو ہم نے ایسے میش کرنا دیکھیں ٹیمارٹر کو بلکل نہیں غائب کرنا کیونکہ یہ جو آلو کیمہ ہوتا ہے اس میں ٹیمارٹر تھوڑا تھوڑا کھڑا کھڑا سا بھی اچھا لگتا ہے بس یہ ٹیمارٹر کو میش کرنے کے ساتھ ساتھ ہی اس میں شامل کر دینا ہے آلو پانی بلکل پروفیکٹ ہے آلو گلنے کی نہیں ہے اس کو مزید پانی نہیں ہی ڈالنا کیونکہ آلو کیمہ بہت زیادہ پانی والا بھی اچھا نہیں لگتا جلدی سے آلو شامل کرتے ہیں اس میں اور مزید اس کو پکنے کی نہیں چھوڑ ہو جاتے ہیں دس سے بارہ منٹ کی نہیں ہے یہ آلو بھی گل جائے اچھا دیکھیں میں یہ آلو بھی گل چکے ہیں ماشاءاللہ سے یہ تقریباً بارہ منٹ ہو گئے مزید اب اس میں اوپر سے شامل کرتے ہیں ہرہ دنیا ہرہ دنیا بہت زیادہ باری نہیں کاٹنا موٹا موٹا سا لینا ہے ہرہ دنیا کی بارش ہوتی ہے اس میں یہی اس کی خصورتی ہے اور دیناب اس میں ڈالیں ہیں ثابت والی ہری ملچیں آپ اگر آپ ملچو والا کھاتے ہیں آپ کاٹ کے ڈال سکتے ہیں اب ہوگی اس کی بھنائی تو بھائی صاحب یہ بلکل تیار ہے بھنائی ہو گئی ہے مزید کی میں آپ کو اس کی نشانی بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہلکا ہلکا سا شوروہ ہے نا یہ شوروہ بس پاگل کرتا ہے تندور کی روڈی کے ساتھ تیل بھی چھٹنا شروع ہو گیا ہے بس چولے کی آنچ کو بلکل بند کر دی نہیں ہے ہم نے اور بڑھتے ہیں جناب جلدی سے سرونگ کی طرف کیونکہ مجھ سے سبر نہیں ہو رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یار اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے نا ہوئے 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 بس آج تو جناب یہ پورا مینی کھا جانا ہے اکیلے نے آپ خصورتی چیک کریں یار ماشاءاللہ سے اس کی خصورتی ہی بتائے گی آپ کو یہ کتنا شاندار اور ٹرڈیشنل سا حالو کیمہ تیار ہوا ہے بس فائنلی اوپر سے اس کے اوپر گرانش کریں گے اس طرح سے باریک کٹے ہوئے اگرکے لچھے اور جلدی جائیں گے کھانے کیلئے یعنی کہ میں کھانے کیلئے جاتا ہوں آپ لوگ جائیں کچھن میں اس طرح کی ریسیپی تیار کریں مجھے کومنٹ کرنا نہ بولیں کہ آپ کو یہ ٹرڈیشنل آلو کیمہ کی ریسیپی کیسے لگی ملتا ہوں آپ سے نیکس روڈیو ہم تب تک کیلئے اللہ حافظ ٹرڈیشنل آلو کیا